اسلام علیکم گائز کیٹ آکس فیملی میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں کیٹ آکس یہاں آپ کو ملیں گی لوگوں کی آپ بیتی کہانیاں وائس ریکارڈنگ اور بہت کچھ ایسی ہی ہورر، تھریلنگ، میسٹریریس ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک شیئر کریں اور ایکسٹرا کانٹینٹ کے لیے ہمارا ہیڈ فون چینل سبسکرائب کریں لنک ڈسکرپشن میں ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیٹ آکس آپ سب سے سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ اتنے دنوں سے ہم کوئی ویڈیو آپ تک نہیں پوچھا پا رہے تھے ایکچولی عظیفہ بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم ریکارڈ نہیں کر پا رہے تھے تو اب ماشاءاللہ عظیفہ بھائی بلکل ٹھیک ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں تو ہم نے سوچا کہ انہاں آج ایک کانی اور ریکارڈ کی جائے پیرا نارمل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے تو شروع کرتے ہیں عظیفہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم عظیفہ بھائی خیریت سے ہیں والیکم سلام آپ سنائے کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے عظیفہ بھائی طبیعت کیسی ہے آپ کی اللہ کا شکر ہے اب بہت بہتر ہوں کافی دن ہوگا اسے آپ سے ملینیم تو آج ملاقات ہوئی ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ریکارڈ کر لی جائے ہمارے ویورس کو بھی بہت دن ہوگا ہے کہانی سننے کو نہیں ملی تو آج کی سوال اسے بات کریں گے عظیفہ بھائی آج دین بھائی انشاءاللہ گورت تیواری کے اوپر بات کرتے ہیں اچھا اور کافی زیادہ میسٹری ہے اس کی دیت پہ لے کے نا اور لوگ کافی جاننا جاتے ہیں کہ ابھی بھی اس کا جو کانسپیریسی ہے وہ ہل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بنا بلکل 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 ہزیفہ بھائی سٹارٹ کرتے ہیں جی تو عظیف بھائی بات ہے دوزار ساتھ کی گورت تیواری فلوریڈا جاتے ہیں اپنا ایفییشن کی کیریئر کو آگے پرسو کرنے کے لیے اچھا اب جب وہ فلوریڈا جاتے ہیں تو ایک اپارٹمنٹ میں اپنے چار دوستوں ساتھ وہاں پہ رہش پذیر ہوتے ہیں شروع میں تو سب صحیح جا رہا ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ چیزیں بدلتی جاتی ہیں ان کو وہاں پہ ایک نیگٹیف فورس فیل ہوتی ہے اور ان کی دوستوں کو بھی یہ چیزیں فیل ہو رہی تھی لیکن وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ایک عام آدمی اتنی جلدی اس چیز پہ وہ نہیں کرتا کہ ہر جگہ ہی ہے یقین نگت چیز ہو رہی ہو خیر جب چیزیں بڑھتی گئیں اب ان کو بچی کی آواز بقاعدہ سنائی دیتی تھی پھلتے ہوئے کوئی نظر آ رہا ہوتا تھا چھوٹی بچی کھیلتے ہوئے یا چیختے ہوئے رات کے ٹائم یہ چیزیں زیادہ اثر انداز ان پہ ہوتی تھی تو اسی طرح ایک رات وہ دیر رات گھر آتے ہیں تو میں نے کسی آرٹیکل میں پڑھا تھا تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ دیر دو بجے کی ٹائم اپنے گھر آتے ہیں اور اس دن ان کے اپارٹمنٹ میں ان کے دوست بغیرہ نہیں تو یہ گھر آ کے سونے کی تیاری کرتے ہیں تو وہ چیز یا نیگٹیف فورج جو تھی وہ ان پہ کچھ زیادہ حاوی ہونے لگی اور ان کو بقاعدہ فیل ہو رہی تھی کہ ان کے بیٹ کے ارکت وہ چیز پھیل رہی ہے گھوم رہی ہے کھیل رہی ہے چیزیں مار رہی ہے خیر انہوں نے اس وقت تو یہ چیزیں اگنور کر کے وہ سونے کی طرف چکے اور صبح اٹھتی جب ان کے سارے روم میٹس آگئے تو انہوں نے یہ ڈسکس کیا اور اس وقت اسی مزاق کر کے انہوں نے یہ چیزیں اگنور کر دی خیر اب ان کے دوستوں کے ساتھ بھی چیزیں بگڑتی جا رہی تھیں ان کی چیزیں غائب ہو رہی تھیں وہاں پہ وہ چیز زیادہ واضح ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر پڑھائی کرنا سٹارٹ کی کہ ایسا کیا چیز ہے کیوں ہوتا ہے یہ واقعی کوئی چیز ہے یا صرف ایک وہم ہے تو ان کا انٹرسٹ بڑھتا گیا اور پیرانورمل ایک آپ کہہ لیں یونیورسٹی ہے یہ فلوریڈا میں انہوں نے وہاں سے پڑھائی سٹارٹ کر دی اب یہ گھئی تو ویویشنگ کے لئے تھے لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا تو یہ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرتے ہیں اور دوبارہ ایسا پیرانورمل انویسٹیگیٹر بن کر وہاں پر آتے ہیں بسیکلی انہوں نے جو پڑھائی کی تھی وہ پیرانورمل انویسٹیگیٹر اور یو ایفو فیل انویسٹیگیٹر کی تھی اور یہ انڈیا کے سب سے پہلے ایسے بندے تھے جنہوں نے اس فیلڈ میں اپنی سکس دکھائیں پھر یہ وہاں پہ جاتے ہیں اپنے اپارٹمنٹ میں جہاں بھی یہ پہلے رہائش پذیر تھے یہ وہاں پہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے اور یہ انڈیا موو ہو جاتے ہیں اب ظاہری سے بات ہے انڈیا میں اور پاکستان اس وقت ایسے کنٹریز تھیں جن میں اتنا زیادہ اس کا رجحان نہیں تھا بلکل بلکل اور ان کو دیکھ کے پاکستان میں بھی کچھ لوگ ان کا منام نہیں لینا چاہوں گا انہوں نے بھی یہ چیزیں سٹارٹ کی اور اب تو کافی زیادہ یہ ان ہیں برحال انہوں نے اپنے کیریئر میں ایسی بہت سی چیزیں دیکھی اور چھے ہزار سے زائد انہوں نے کیسز پہ کام کیا اور انڈیا کی یہ سب سے پہلے بندے تھے جنہوں نے آکے ایک سوسائیٹی سٹارٹ کی پیرا نارمل انویسٹیگیشن کے اوپر اور انہوں نے کچھ شوز بھی کی ہیں جو طرح طرح کے چینلز پہ آتے تھے جیسے کہ فیر فلائز اور ڈر کی سچی تصویریں اور طرح کے اور انہوں نے موویز میں بھی کام کیا ہے وہ ان کے فیلڈ کے ریلیٹیٹی تھا مزید ان کے کیسز پہ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں بات کریں گے اگر ابھی کی تو کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی بلکل بارہ لینک کی جو موت ہے وہ کافی زیادہ جو ہے ایک مسٹری کا آپ کہلیں مدہ ہے کہ پولیس کے ریکارڈ کے اگر مانا جائے تو وہ سوسائیٹ کیس بنتا ہے اور اگر ان کے بقول دکھا جائے جو انہوں نے اپنے شہرز کے دوران بھی بولا ہے تو وہ ایک آپ کہلیں مسٹریوس مانی جاتی ہے تو بات ہے عزیم بھائی ساتھ چولائی دوزار سولہ کی یہ اپنے گھر دوارکہ میں جو دیلی میں موجود ہے یہ وہاں پر صبح ساڑھے کیارہ بجے کی ٹائم پورا سرار طریقے سے ان کی باڈی جو ہے وہ باتھروں میں ملتی ہے ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ یہ اپنی موت سے ایک رات پہلے تقریباً ڈیڑھ بجے گھر پائے تھے اور یہ دیلی کے گھر میں انویسٹیگیشن کر رہے تھے ان دوران اور یہ کافی دنوں سے اپنی وائپ سے اس چیز کا بول رہے تھے کہ ان کو کچھ نیگٹیف فورز فیل ہو رہی ہے اور یہ انکمفیٹیبل فیل کر رہے ہیں یعنی کہ یہ جس وعالے سے مطلب کام کرتے تھے تو سمجھ لیں کچھ چیزیں ان کے پیچھے پڑ گئیں تھی کچھ دن پہلے سے ظاہری تھی بات ہے اصل میں ایسی چیزوں پہ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے بلکل بلکل پروسیجر تو وہی بہتر جانتے تھے کیونکہ وہ کافی سکلز ان کی ہائی تھی لیکن جو موت اور برائی وہ بدا کے نہیں آتی برحال دوزار سولہ ساتھ جولائی کو یہ دیتھ ان کے واش روم میں ہوئی اور بہت یہ آپ کہہ لیں یہ مسٹریوس دیتھ تھی کیونکہ ان کے گلے پہ صرف ایک نشان تھا سرکل کا جس طرح ان کا گلہ کسی نے دبایا ہو اور اٹوپسی ریپورٹ بھی یہی بتاتی ہے کہ یہ سانس کی کمی کی وجہ سے مرے دم گھٹنے سے آپ جسے کہہ سکتے ہیں بات روم میں کسی نے ان کا گلہ دبا دیا جس وئے سے ان کو سانس سے رک گئیں جی تو لیکن پولیس انویسٹیگیشن جو بتاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ سوسائٹ کیس ہے اور انہوں نے جو سوسائٹ کی ہے وہ اپنے ان کے اردکر جو تھا ایک دباٹہ بھی پایا گیا تھا ان کی وائف کا تو یہ بھی پاسیبل کہ یہ اسی دباٹے سے جو ہے انہوں نے سوسائٹ کی لیکن عزیفہ بھائی دباٹے سے اگر سوسائٹ ہوتی ہے تو کوئی بلیک کلر کا نشان تو نہیں آسکتا وہ تو پھر ریٹ کلر کا نشان ہوگا نہیں نہیں یا اگر جب باڈی آپ کہہ لیں ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتی ہے تو جو بھی آپ کا بلٹ سرکولیشن ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے بلکل لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ایک پھانسی بھی لگائیں گے تو یا تو کسی چیز سے لٹکیں گے یا پھر اگر بندہ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز کو دبا کے کھیشتا ہے تو اگر وہ مرنے کی طرف جا رہا ہے تو وہ لازمی اس کے ہاتھ ڈیلے پڑیں گے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی یہ نہیں پتہ چل پایا کہ یہ مرے کس طرح یعنی کہ اگر وہ خود بھی کسی چیز سے لٹکتے ہیں تو ان کی باڈی لٹکی ہوئی دیکھتے یہ بقاعدہ گری بھی تھی باڈی اور جیسے کہ میں نے آپ بتایا کہ ان کے قلعے کے ایک نشان تھا اب وہ ایک چرچے کا مددہ ہے کہ وہ نشان بنا کیسے ظاہری سے بات ہے اب ان پہ بھی کچھ مارکس ہوتے نا اگر کوئی آپ کا گلہ گوڑ اٹھتا ہے یا آپ سوسائیڈ کرتے کسی چیز سے رسی وغیرہ سے تو جو اپسی رپورٹ ہے بلکل بلکل اس پہ آپ کا جو مارک ہے وہ یا طرح کے مارکس ہوتے ہیں برحل جو رپورٹ تھی میں نے پڑھی نہیں کیونکہ اس کا کوئی سورس مجھے ملا نہیں لیکن پولیس ریکارڈز اگر دیکھا جائے تو وہ یہی مانا جاتا کہ انہوں نے سوسائیڈ کی برحل ان کے جو فیلڈ کے ریلیٹیٹ کچھ میں نے انٹرویو سنے تو اس میں بقاعدہ بولا گیا ہے کہ ان کی جو موت ہے اس کا وجہ ہے میں وہ کوئی سپریٹ ہی ہے یعنی یہ جو آتما وغیل اگل 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 بدرو ان کے پیچھے میں جو کام کرتے یہ کافی پرکوشنز بھی پاس رکھتے اور استعمال کرتے اور کرنے بھی چاہیے بلکل یہ تو خید چھے آدار سے زائد کیس جو ہے وہ سولز کہلیں یا اس کو کہلیں کہ ریسرچ کر چکے تے ان کے اوپر وہ ظاہر ہے ہم میں بھی کہہ سکتے چار پانچ تو ان کے پیچھے لگی گئی ہوں گی لیکن بات یہ ہے کہ چلیں اگر یہ سوسائیٹ بھی کرتے ہیں تو یہ سوسائیٹ کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ ان کا آپ کہلیں پروفیشن بھی اچھا تھا ٹھیک ہے نہ ان کو کوئی ایسا فینینینشل ایشو تھا جس کی وجہ سٹیپ میں ہو اور کوئی وجہ نہیں ہے جو آپ کو نیگٹیف فور صاحب کے ساتھ کیل ہو رہی ہے بہتر تو جس کے ذات کوئی جانتا ہے ہم اس کے بارے میں زیادہ اس طرح بول نہیں سکتے لیکن یہ ایک ان کا آپ کہلیں بہت زیادہ مسٹریس دیتھ میں نام آتا یہ ابھی تک مطلب پتہ نہیں چل پایا کہ آخر یہ خود خوشی کری یا کوئی پیرانولمی ایکٹیوٹیز کا ہی کوئی معاملہ ہے تو کاش یہ مسٹری سول ہو جائے ہم تو یہ چاہیں گے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ان کی موت کیسے ہوئی ظاہر ہے یہ کافی بڑے اور کافی قریب سے بھی دیکھا ہوگا انہوں نے اور ان کے کافی سارے ایسے کیسے ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے بلکل ان کے وارے میں ہم تقریباً چار پانچ ویڈیوز تک بات کریں گے ان کے کیسے کے حوالے سے اور بھی ان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے رہیں گے تو بس یہ آج بلکل آج تو ہم نے تصویر آپ کو دکھائی ہے انشاءاللہ ان پہ اور ویڈیوز بھی لے کے آئیں گے ان کے کچھ کیسے ہیں جہاں بھی مرتے مرتے بچے ہیں برحال فیلال تو ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو اس پہ بھی بات نہیں کرتے ہم وہ آپ کو نیکس ویڈیوز میں انشاءاللہ دکھائیں گے ان کی کیا کیسز تھے اور ان کی کچھ فٹیجز بھی ہیں جو ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں بلکل بلکل تو گائز اسی کے ساتھ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ ہماری ویڈیو کریں گے اور اگر آپ اپنا نام راز رکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے اللہ حافظ